بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ اسے الویدہ کہنے لگے ورنہ وہ بیائی نہیں جمعہ کی نماز ہے اور جمعہ کا ہی خطبہ ہے لہٰذا لاکڈاؤن کے دوران جس طرح سے ابھی تک لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے آئے اسی طرح جمعہ تلویدہ بھی ادا کریں گے اور جو جمعہ نہیں پڑھ سکتے وہ تنہا تنہا زہر کی نماز ادا کریں گے اب آتے ہیں عیدین کے مسئلے پر عید الفطر کی نماز کے شرائط بھی وہی ہیں جو جمعہ کی نماز کے لئے شرائط ہیں یعنی جن شرائط کے ساتھ جس قصبے یا شہر میں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے وہاں عید کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے اور احناف کے یہاں جمعہ کے لئے کم از کم چار افراد کا ہونا ضروری ہے ایسے ہی عید کے لئے بھی امام کے ساتھ کم از کم چار لوگوں کا ہونا لازمی ہے ہاں ایک فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ واجب ہے اور عید کا خطبہ مسنون ہے اور جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید کا خطبہ نماز کے بعد لہٰذا موجودہ لاکڈاؤن کے حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر کم از کم چار افراد میسر ہیں تو اپنے گھر کے دالان یا بیٹھک میں عید کی نماز ادا کر لیں لوگوں کو چاہیے کہ عید کی نماز پڑھانا سیکھیں بس اتنا ہی تو فرق ہے کہ چھے تکبیریں زائد ہوتی ہیں رہا خطبے کا معاملہ تو مختصر خطبے آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں اسے دیکھ کر پڑھ لیں ہاں اگر کہیں پر اتنی بھی تعداد یعنی چار افراد بھی میسر نہ ہوں تو ان کے لئے عید کی نماز معاف ہوگی ایسے لوگوں کے لئے فقہاں نے مستحب لکھا ہے کہ وہ انفرادی طور پر دو یا چار رکعت چاشت کی نیت سے ادا کرنے جزاکم اللہ